ارلی ٹیم جمعوں دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ آر اتنے بھی ٹاپ ہیڈلائنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ہیڈلائنز پر بانڈی پورا میں ملیٹنٹ معاوین گرفتار گرنیٹ برامت پولیس شمالی جلہ بانڈی پورا میں سیکیورٹی فورسز نے لشکری طویبہ سے وابستہ ملیٹنٹ معاوین کو دردبوش کر اس کے قبضے سے دو گرنیٹ برامت کر کے ضبط کیے ہیں پولیس کے ایک ترجمان نے بتائی کہ 26 آسام رائفلز، 3 بٹالیان، سی ارپی ایف، بی ایس ایف اور جمعہ کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران ترک پورا بانڈی پورا میں ملیٹنٹ معاوین کو حراست ملیا پولیس نے ملیٹنٹ معاوین کی شناکت جاوید احمد ملہ ساکھ نے ارن پور کے بطور کی ہے موسو ترجمان کے مطابق جاوید احمد کے قبضے سے دو گرنیٹ بھی برامت کیے گئے ہیں پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے حکومت نے سری نگر میں محرم الحرام حکومت نے سری نگر میں محرم کی آٹھ جلوس نکالنے کی اجازت دے دی جمعہ کشیمری حکومت نے دارل حکومت سری نگر میں آٹھ محرم کے جلوس نکالنے کی بازابتہ طور پر اجازت دے دی ہے صبحی کمیشنر کشمیر ویجی کمار بدھور نے بودھ کو کہا کہ جلوس کو روایتی راستے سے صبح چھ بجے سے آٹھ بجے تک دو گھنٹے کے لیے نکالنے کی اجازت دی جائے گی انہیں کہا کہ یہ فیصلہ موجود اور صورتحال کے تمام پہلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے واجہ رہے کہ جلوس شہید گھنج سے ڈل گیٹ تک کی روایتی روٹ پر نکالا جائے گا ایک ایسا راستہ ہے جسے انیس سو انیاسی سے امن آمان کی صورتحال کے پیش نظر میں جلوس کی حدود سے نکال ادھیا گیا تھا سری نگر کے باغات میں آتہ زدگی دو مکان خاکستر سری نگر کے باغات علاقے میں درمیان شب کی آتہ زدگی سے ایک واردات میں دو رہائشی مکان کو نقصان پہنچا اطلاعات کے مطابق باغات سری نگر میں درمیان شب رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن متصل اور ایک وارد مکان کو لپیٹ میں لے لیا معلوم ہوا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی صورتح عملے کی بروقت کاروائی کے نتیجے میں آگ پر کابو تو پایا گیا فائر اینڈ ایمرجنسی صورتح کے قیددار نے بتایا کہ سری نگر کے باغات میں رات ساڑھے بارہ بجے کے قریب رہائشی مکان سے آگ نمودار ہونے کی اطلاع ملتے ہی فائر مین فوری طور پر جائے موقع پر پہنچے انہوں نے بتایا کہ فائر ایمرجنسی کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا تاہمات زدگی کی سواددات میں دو مکانوں کو نقصان پہنچا دریسنا پولیس نے آگ لگنے کی وجوہ جاننے کے خاطر کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے مودی حکومت کے خلاف تحریک کے آدم اعتماد منظور بحث کی تاریخ اور وقت کا فیصلہ ہونا باقی لوگ سبا میں بت کے روز کانگریس نے حکومت کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک پیش کی جسے لوگ سبا سکر اوم برلا نے منظوری دے دی دو پہر بارہ بجے لوگ سبا کاروائی دو بارہ شروع ہونے پر کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ گھر و گگوئی نے آدم اعتماد کی تحریک پیش کی وقف شفر کے دوران ضروری دستاویزات آئیوان کے میز پر رکھے جانے کے بعد مستر برلا نے آراکین کو بتا کہ انہیں مستر گگوئی کی طرف سے وزراء کی کانسل میں آدم اعتماد کی تحریک موضوع ہوئی ہے اور وہ اس تحریک کو منظوری فرام کرتے ہیں لوگ سبا سپیکر نے کہا کہ آئیوان کے لیڈروں سے صلاح مشورہ کے بعد تحریک آدم اعتماد پر بحث کے لیے وقت کا تعاین کیا جائے گا جنبی کشمیر کے انہتناگ میں تلاشی اوپریشن کے دوران جنگزو معاون گرفتار پولس جنبی زلہ انہتناگ کے وابزن گاؤں میں ملیٹنٹ مخالف اوپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے جنگزو معاون کو اسلاح سمیت دردبوج کر سلاحوں کے پیچھے دکیل دیا ہے پولسزرائی نے بتا کہ تین آر آر جمعہ کشمیر پولس نے مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد وابزن گاؤں کے محاصل میں تلاشی لے کر اوپریشن شروع کیا انہیں بتا کہ اوپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹ محاون جس کی شناکت لیاقت آمد گنائی ولد لطیف آمد گنائی کے بطور کی گئی ہے کو گرفتاری عمل میں لائے گی ان کے مطابق گرفتار ملیٹنٹ محاون کے قبضے سے ایک پسٹول دو پسٹول میگزین چودہ راؤنڈ اور دوسرا قابل اعتراض مواد برامت کیا گیا ہے پولس نے اس سلسلے میں کیس درس کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ٹوپ کرلیکس مزید معلومات کے لئے آپ جنہے رہی ہیں علی رحم جمعوں کے ساتھ